اس بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے کچھ کہا ہوگا ممہ کو پیسے دی ہوں گی تو انہوں نے اپنا نام بدلائے ہماری بیٹی بھی شین لی ہم سے ہماری ہوئی بھی یہ پتہ نہیں ہے ایسے ہی کہ بمار کا دنسی دے اویا پہ دیکھے نہیں ہویا او دیکھنا جانے جلتی ہوئی چیتہ سے تیرہ ورش شاردہ دیوی کا شب اٹھایا گیا کل دینک سٹیٹ سماچار کے مادیم سے ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی جلا اسپطال ادھومپور سے جس بیٹیا کا پوشٹ مارڈم ہوا تھا لیکن ابھی تک اس شب کو انتیمت سنسکار کے لیے نہیں لیا گیا ہے اور ہم اسی جگہ پہنچے ہیں انہی کے گھر پہنچے ہیں جہاں پہ یہ بیٹی اپنے ماسیوں کے گھر گئی ہوئی تھی یہاں رہتی تھی اور کہ بہن کی بیٹی تھی وہ آپ یہ قسم کی ماں ہی ہیں اس کی تو آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں آپ بھی کی ماں آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں ہاں سنا تھا کہ ہماری ماتہ ہم پہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے اس کو ماں دیا ہے ایسا کیوں ایک ماں اپنے بچیوں کو اوپر کا کیوں اور اوپ لگا رہی ہے کوئی جائدہ تو مسئلہ ہے کوئی پیسوں کو مسئلہ ہے کہ پہلے میں بھی ہوں م 사�ір سرعات کرتے تھے ہمارے پاس آتے نہیں ۔ ہم خود ہی گاما کے گھاتے تھے تھے میں اس کی بہن地 تھی کیا میرا کوئی حق نہیں تھا اس پر میں اس کی بہن نہیں ٹھیکی میں اسی بڑی بہن تھی میری موسیق ساتھ میں گئی تھی میں اس کی بہن تھی میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں اس کو ساتھ میں لے سکتی fui تو کہتے حق کے بھی بھی preguntas dahGS سے کیسے اٹھائی اس سے roman سے ہاں سپیٹرل سے شب اٹھا کر جلہ آسپتہ لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے ساتھ میں اور میں ہوا رنشرما اور یہ لوگ جو ہیں میں بتاتوں کہ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لڑکی کی شاردہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ اس کی بہن ہے یہ دونوں اس کی ماسیہ ہیں اور یہ اس کے مسیحہ کہتے ہیں جسے تو اب ہم پوری حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہوا کیا پہلے ہم اس بیٹیے سے جانتے ہیں جس کی یہ بہن تھی میرے نام آشور آپ کی کتنے عمر ہے چودہ چودہ سال آپ کی بہن تھی وہ ہاں جی میری بہن تھی کیا ہوا اس کو اس کو مطلب اچانک سے پہلی تاریخ کو اس کو شام کے ٹائم تھوڑا تھوڑا بخار ہوا تھا تو ایکشلی ماسیہ جا رہے تھے بزار جا رہے تھے ادھومپور کے لیے سمان لانے اس دن فاشت تھا سب کا عورتوں کا سارا فاشت تھا تو اس کے لیے وہ سمان لانے جا رہے تھے ماسیہ نے بولا کہ چل ہمارے ساتھ ہم ترکہ ہسپیٹر میں چیک کرواتے ہیں تو اس نے بولا کہ نئی ماسیہ آپ دوائی لے کے آنا میں گھر پہ کھا لوں گی تو دوائی وہاں سے لائی تھی تو دی تھی اس کو فرق ہو گیا تھا اچانک اس کو رات کو کچھ ہو گیا تھا ایک وجہ کی بات ہے اس کو کچھ ہو گیا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ اندر ہی تھی اس کو کہیں نہیں بیجا گیا تھا وہ اندر ہی تھی اور پھر دوائی دی تھی فرق تھا اس کو اچانک سے کچھ ہوا تھا اور اس کو کہتے تھے کہ اس کو بولتے تھے کہ اس کو وہ ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں مرگی بولتے ہیں مرگی میں جانتی نہیں ہے سر کسی کو بھی نہیں ہوتی ہاں ایسا کوئی دورہ پڑا تو وہ کہتے گی مرگی میں اس کو جانتی نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے مرگی وغیرہ میں نہیں جانتی تو وہ کہتے ہیں وہ پڑی ہے اس کو تو پھر وہ ٹھیک ہو گئی پھر اس کو صبح ہسپیٹل لے کے گئے مجھے فون آیا کہ جلدی آیا میں آگے جلدی سے پھر صبح دادی اور ماسی جی اور ماسر جی آئے تھے ان کو لے کے میری بہن کو تو میں ہسپیٹر بہاری تھی تو میں ادھر سے پھر گئی ہم سارے اندر گئے اندر جا کے انہوں نے اس کو بولا کہ کیا ہوا اس کو وہ تقریب میں ہسپیٹر میں بولتے ہیں کہ اس کو مرگی کیا دورہ پڑھا ہے تو میں نے بولا ایسے کسی کو بھی تھی نہیں کسی کو بھی تو اس کو کہاں سے پڑھنا تھا انہوں نے ریفل کر دیا ادھرمپور کو ادھرمپور جا کے گلوگوش کی بوٹل لگی تھی اس کو چھوٹی والی پھر دو گلوگوش کی بھر بڑی بوٹل لگی وہ چھوٹی والی ختم ہو گئی تھی پھر جکشن مگوائے تھے دو جکشن لگائے تھے اس کو گلوگوش میں تو دونوں بوٹل لگی تھی میں اس کے پاس ہی کھڑی تھی اس کے سر کے پاس کھڑی تھی میں نے اس کا باجو پکڑا تھا میں اس کے پاس ہی کھڑی تھی لیکن لیکن جب اس کو ایک بوٹل گلو گوش کی چڑ گئی تھی لیکن دوسری اس کی بوٹل بند ہو گئی تھی میں نے در بولا در نرس کھڑے تھے میں نے بولا میم اس کی بوٹل نہیں چڑ رہی ہے اس کو تو انہوں نے چک گیا انہوں ڈاکٹر جب بلایا انہوں نے تو انہوں نے بولا کی متول سائٹ ہو جاؤ آپ سائٹ ہو جاؤ آپ انہوں نے بولا کی سائٹ ہو جاؤ آپ میں سائٹ ہو گئی وہاں سے وہ چیک کرنے لگے ان کو چیک کرنے لگے ان کو انہوں نے بولا پھر انہوں نے وہ پردہ لگایا تھا انہوں نے وہ سائٹ کر دیا انہوں نے بہت چک کی کوشش کی لیکن اس کو سانس نہیں آئی تو انہوں نے بولا کی جب بعد میں اس کو چیک کر کے انہوں نے بولا کی یہ ختم ہو گئی یہ نہیں رہی ہے تو ہم ادھر ہم ادھر رونے سٹارڈ لگ گئے میں نے اس کے بعد سب کو فون کیا تھا لیکن اب وہ کوئی بھی کہتا ہے کہ ہم نے فون نہیں کیا کل کے لئے بولتے ہیں کہ کل صبح انہوں نے ہمیں فون کیا ایسے فون نہیں کیا لیکن میں نے تب سے سب کو فون کرنے سٹارڈ کر دیا تھا لیکن سب کے فون سچاو آ رہے تھے نانی کا فون بھی سچاو آ رہا تھا سب کے فون سچاو آ رہے تھے کسی کا فون نہیں لگا تھا تب اس کے بعد ہم اس کو لے کے گھر پہ آگئی راستے میں آتے سمیں چار وجہ کے نزی کیسے ان کو فون لگا کسی بھئیہ کو میں نے فون کیا ان کو فون لگا میں نے بولا بات کراؤ میری تو تب سے کہتے تھے کہ ہم تب سے آرہے ہیں گاڑی کر کے رات کو بھی فون کرتے کہ آرہے آرہے ہم ادھر ہی آئیں گے صبح تک یہی بات کرتے رہے کہ ہم آرہے ہیں ادھر لیکن صبح تک صبح لوگ میرے کو پوچھیں گی نانی کہا ہے میں نے بولا کہ آرہے ہیں ہمی آرہے ہیں لیکن اس کے بعد شام کا ٹائم ہوتا گیا لیکن کوئی بھی تبدہ نہیں پہنچا پھر ہم یہاں سے اس کو لے کے اس کا سنسکار کرنے سٹارٹ لگے لیکن انہوں نے ان کو ہم نے گھر پہ بلایا وہ گھر پہ نہیں آرہے تھے میں نے ان کو بولا کہ اس کا پاس مرڈب نہیں کرانا ہے نہیں کرانا ہے لیکن وہ بولتے ہیں کرانا ہے پھر کیا بولتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ پیار سے کر لو جو وی کرنا ہے انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں سارے آتے ہیں ہم ادھر ہی ہم نے بولا ہم یہاں سے ادھر ہی آتے ہیں انہوں نے مان لیا تھا اس بات کے لئے اوپر سے ادھر عورتیں آگئی ادھر سے ہمیں نہیں پتا اگر ہمیں ہوتا ہم بھی یہاں سے عورتیں ہی جاتی تھی لیکن ہمارے فرج میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی لیڈی ساتھ میں نہیں جاتی تھی ہمارے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی لیڈی ساتھ میں نہیں جاتی تھی نہیں تو میں جا سکتی تھی ساتھ میں کوئی لیڈی ساتھ میں نہیں جاتی تھی لیکن میں جا سکتی تھی اس کے بعد کیا ہوا کی جینس ہی گئے تھے سارے اس کے بعد ادھر بہت ساری عورتیں دیکھی میں نے وہ ڈنڈے لے کے پیچھے لگی تھی جن کے لڑکی کو وہ راکھی ڈالتی تھی وہ ان کو ان کے اس لڑکی کی پاپا اس کو اٹھانے کے ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے لگ گئی ان کے پیچھے وہ ساری عورتیں وہ باگ گئے وہاں سے جلتی ہی چکھا سے اس کی ڈڈ باڈی اٹھا لی ہاں انہوں نے وہ اٹھا لی وہ لے لی انہوں نے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں بتاؤ کہ کیا کوئی آپ کی جو بہن تھی یہاں آپ یہاں رہ رہی ہیں کیا آپ کو کوئی دکھ ہے یہاں پہ آپ کو کوئی ستایا جاتا ہے کیا کوئی زیادہ کام کرائی جاتا ہے جیسے سننے میرا کی جان مر چلانے بیجے جاتا ہے ایسا کچھ ہے یہاں پہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے میں کٹرا میں رہتی تھی میں ادھر تھی میں نانی کے پاس بھی رہتی تھی لیکن نانی کے پاس میں اس کے لیے رہتی تھی کہ ان کی اکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی ٹھیک نہیں تھے وہ کل نانی کی کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے میری بیٹی کی بیٹی کی تو انہوں نے مار دیا کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے بات یہ ایکچلی کی میری ماسیوں نے ہی کیا تھا جو کیا تھا انہوں نے ہمیں پالا پوسا انہوں نے ہی پوسا تھا ہمیں پالا پوسا انہوں نے ہی تھا نانی نے نانی نے کیا کرتے تھے نانی کچھ نہیں کر سکتے تھے ماسیوں نے کیا جو بھی کیا تھا حالی آپ یہاں خوش ہو ہاں جی تو یہ کہ یہ اس کی بہن ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ فیلال خوش ہے اور اس نے پورا بتا دیا کہ آخر کار کیا ہوا تھا لیکن اب وہ بیٹی جس کے پر یہ الزام لگ رہے ہیں جو ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کے گھر اس کی بیٹی کی بیٹی رہتی تھی لیکن اسے مارا گیا ہے اسی طرح کا کچھ کہا گیا ہے وہ بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا نام ہے ہی تھوڑا میرے نام گیتا ہے کیا نام تھوڑی مانگ ہے تو اسے ہی آکھا جی اور اپلا جھوڑے پر ہاں سنا تھا تو کیا بولتے آپ کیا بولتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو چھوٹے چھوٹے تھی توفالہ تھا لیکن اچانک سے ڈیٹھ سال سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی بتا نہیں کیا ہوا اس کو بخار آیا تھا تو آپ کی بہن کی بیٹی تھی وہ آپ بھی ایک قسم کی ماں ہی ہیں اس کی تو آپ کے اوپر اعزام لگا رہی ہیں آپ بھی کی ماں آپ کے اوپر اعزام لگا رہی ہیں سنا تھا کہ ہماری ہماری ماتہ لیکن سال سے جبیت نہیں را کیا ہمارے پاس ہی رہتی تھی بولتے تیرے ماسیاں تو اب کچھ کرنی رہے تو ان کے پاس چلا جا ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں نکھانے کو نہ ہم اس کو رہنے دیتے تھے تو اس لیے ہمارے پاس رہتی تھی تو ایک اور یہاں پہ محلہ موجود ہے اپنے نام بتائیں میرا نام سنتوش ہے جو ایک محلہ کل الجام لگا رہی تھی کہ اس لڑکی جو ہے وہ ماری گئی ہے مر گئی ہے تو وہ ماسیاں کے گر تیرے رہتی یعنی آپ کی بیٹی کے اوپر لگا رہے تھی وہ محلہ وہ کون تھی پتہ نہیں وہ نام بول رہا ہی کہ میرا نام چھانی ہے میری ممکہ نام چھانی ہے یا میری ممکہ نام چھانتی ہے شکل ان کی کیا کوئی ہو رہا ہے وہ نہیں ہے وہ جو بول رہی ہے وہ ہی ہے نام بدلہ ہے نام بدلہ اس نے جو لوگ در بولتے پہلے بولتے تھے کہ ہمیں پیسے دے کے ادھر دو دو ہزار دے کے لوگ لائے گئے یہ کس نے بولا پتہ نہیں کون تھا یہ بولتے تھے کہ پھون کر کے بول رہے ہیں کہ ہمیں دو دو ہزار دے کے وہ لوگ لائے گئے پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہم نے ان کو جانتے ہیں دیکھے نہیں ہیں پہلے پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہم تو برہمن ہیں ہم سوتری برہمن ہوتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون تھے بھئی ہم انہی پہلے دیکھیں ہاں وہ بھی نام بدل کے بول رہی ہے ہماری ماں کا نام شانتی ہے ہاں لیکن مہلہ تو آپ کے ماں تھی نا وہ والی ہاں ہے ماں پتہ نہیں اس کو پیسے دیئے گئے وہ اپنا نام بدل گئے ایک ماں اپنے بچیوں کو اپور کا کیوں اروپ لگا رہی ہے کوئی کیا جاہدہ تو مسئلہ ہے کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے کیا نہیں وہ پہلے بھی ہو سکتا بھئیے پہلے ہی سیڈ میں رہتے تھے سرارت کرتے تھے ہمارے پاس آتے نہیں تھے ہم ہم خود ہی کما کے کھاتے تھے کپڑے سلاسلا کے کھاتے تھے انہوں نے کچھ کہا ہوگا ممہ کو پیسے دی ہوں گے تو انہوں نے اپنا نام بدل آیا ہماری بیٹی بھی شین لی ہم سے ہماری ہوئی بھی ایک ماں اپنی بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہی ہے کہ اس کی ممتہ کو کیا ہوئی ہے پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ کیا آپ کی بات ہوئی ہے اپنی ماں سے نہیں اگر آپ بول رہے ہیں کہ وہ آپ کی ماں تھی وہ لوگ جو تھے وہ کرائے پہ آئے ہو تھے انہوں نے اس شب کو جلتی ہوئی چکھا سے اٹھا لیا ہسپیڑل لے گئے تو پھر آپ لوگوں نے اس کا ویروت کیوں نہیں کیا آپ وہاں پہ ہسپیڑل کیوں نہیں کیا جب اس کا پوسٹ مانم ہو رہا تھا کل وہاں پہ کیونکہ وہ ایک محلہ آپ کی ماں تھی باقی تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں ہیں پھر آپ لوگ کیوں نہیں کیا وہاں پہ ہیں ان پر کوئی لجام نہیں لگایا جائے جا میرے ہسپرینٹیز پر بھی کوئی لجام نہیں لگایا جائے جو کرنے ہو تو ہم سے کر رہے ہیں لجام کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس شب کو کیوں نہیں لیا آپ نے وہاں جا کے پولیس کو بتانا تھا آپ جانا چاہیے آپ کو وہاں پہ گئے تھے ہم بورڈ رہے تھے کہ ہماری ٹیم ادھر گئی وہ کام کر رہی ہے ہاں آپ کو پتا ہے ابھی تک کہ اس کا شنسکار نہیں ہوا ہے نہیں نہیں تو ان کے جانے کی اس جو بیٹیا جس کی ڈیتھ ہوگی اس کے مصور مسیح جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ شخص ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی جانے کوشی کرتے ہیں کیونکہ جب جام لگ رہے ہیں تو ان کے پورے پریوار پر لگ رہے ہیں اور کافی گمبیر آروپ ہیں کیا کہیں گے آپ کے مادم سے میں سر یہ بھی بولنا جاتا ہوں سر کہ جو ہوا ہے سر ہمارے ساتھ گلت ہوا ہے تو گلت ہوا ہے سر جو انہوں نے کیا کل ہم ہماری لڑکی بمار ہو گئی تھی تو ملی در شام کو بودوار کو ملی بخار تھا تھوڑا 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 تو اس کو بعد دوائی کھائی تھوڑا فارق رام تھا تو ایک کوئی اس کو ہو گیا ہے والی آج سے دھنکڑ دھنکڑ جاسی تھی تو سر صبح میں نے لے کے گیا در سے آس پیٹر لے کے چلے گیا ٹکری میں خود لے کے گیا تھا سر میری ممی تھی میرا ساتھ میں ایک میری بائیف تھی ایک جوالی اس کی سسٹر تھی یہ شوٹی وہ شوٹی تھی بڑی ہے اور ادھر سے چلے گیا ٹکری ٹکری والے رہے رہے کر دیا ادھمپور انہوں نے بولا کہ اگر دس منٹر تک انہوں نے ادھر ہمیں ادھر رکھا انہوں نے جیکشن لے کے دیئے ادھر تو بعد میں وہ لگے پتہ نہیں جمہوں کے لیے آپ کو ریفر کرنا پڑے گا وہاں ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے میرے کو پرچے دی بولنا کہ باہر جا ادھر سے جیکشن ہو لے کے آ دو پہلے لے کے دیئے سر دس جیکشن پھر بعد میں انہوں نے مگائے اس کے بعد سر جیکشن دیئے تو انہوں نے بولا چلو جاؤ آپ لڑکی کے پاس گیا میں نے اس کو پوچھا کہ مہا بیٹا آپ نے کچھ کھانا تو میں لے کے آتا ہوں اس ٹھیک سر بات کر رہی تھی وہ اس نے بولا نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا ہے میں سر ادھر سے پھر باہر آ گیا دو منٹ کے بعد میں اندر گیا تو سر اس کا ٹرین منٹ چل رہا تھا سر ٹھیک چل رہا تھا تو سر کوئے دس پندرہ منٹ کے بعد پھر میں اندر گیا تو میری ممی اور میری بائی فیر سارے کھڑے تھے ادھر پھر اس کے بعد میرے میں نے بلایا تو بولنا ki my my ڈم نے بولا اندر آؤ میں چلے گیا my ڈم کی پاس میں نے بچی آپ کی پوری ہوگئے میں نے بولا께서 آپ کے پوری موچنے میں نے کہا میڈم اب بات کر رہی تھی میرے ساتھ اب کیا ہوگیا بچی کو بڑا گیا ابھی کوئی پاتا نہیں تو س Lauren cam پھر بھی انہوں نے پاک کر مٹی دی تو میں نے پوچھاگی ہے پوسسٹ his to start ہاں اس کی سور نے بولا ہم پوسٹ مٹ سے ہی نہیں کر کے نہیں کربائیں گے میں نے بولا ٹھیک ہے ہے اس کے بعد میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا سر میں تو یہ تو کٹرہ میں رہتے تھے کرائے پہ جس ٹام ادھر شادی کی بات چلی تو میرا بوچ جی کا لڑکہ اس نے تو ان کے گھر میں رسطہ بناوایا تھا اور کسی ایک ادھر لیڈیس تھی اس کو بول کے تو پھر اس کے بعد ان کے گھر میں تو رسطہ ہو گیا پھر جب شادی کروانے کی بار یہ اس کی ممی نے بولا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں آپ ایسے کرو اپنے گھر میں یا آپ ان کے لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لو تو میرے پاس اس ٹام کوئی ہے نہیں لڑکے لوٹ کے تو میرے باہر باہر آتے ہیں تو وہ پیسے میرے کو نہیں دیتے ہیں ابھی تک میرے پاس تو جو بھی تھا لڑکیاں ہی تھی تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی انہوں نے میری شادی کوڈ میری کروائی اس کی ممی نے جو کال ادھر آئے تھے انہوں نے بہت ہمارے اوپر کی ایسے لرجام لگائے تو گلت ہے کہ سر ایسا کوش بھی نہیں ہویا سر تو سر یہ میرے پاس جو 100 در ادھر انہوں نے کیا تھا سر تو اےہ سر انھوں نے جب لوڑکی کی دیت ہو گئی تھی سر اے یہ والا تھا سر میرے پاس انہوں نے صرف دیا تھا یہ یہکے ہمارے کے دوڑھوں نے دیا تھا جب ذات ہونے کے بعد ان کو ہمھا مرمائی گیا تھا سے کسی ہينائی نہیں تھا ممی کا نمبر تھا ہمانوں نے چینوں کی آیا میں سے کسی موکت کے بعد دنہوں میرا پانیم نے سا پانیم کی کمس کے پاس مارے کی تیاری سے انaras پانیم پھر اس کے بعد میں نے لڑکی کو لے کے گھر آ گیا مرمائی됐 جلد کسی رہتا نہیں تھا کہاں ج forçaوں کو لے کے جانا انہ mínimo نہیں ہے سر ادھر تو اس کے سر ابھی کپڑے ہیں سر چپلے ہیں ادھری ہے اس کی چپلے ہیں کپڑے ہیں سر تو سر ہم کس لیے اتنا وہ کریں گے جھوٹ بولیں گے سر اگر ایک کسی کا بھلا کرو گے دوسرے نمبر اپنے اوپر الجام بھی لگائیں گے نا تو سر اے لڑکیاں ہے پھر اوہ تو مر گئی ہے سر اس کی دیت ہوگی اے لڑکی اس کو ہم ادھر سے بگائیں گے کہاں جائے گی ابھی اس کو پوچھ لو کہ کہاں کا جائے گی اگر اس کا بارس ہے تو وہ لڑک بندہ کوئی بھی آئےitatڑ تو لے لے جاتا ہے ٹھیکیا نا ایک دو لڑکی تھی ایدھر اے کبھی Gracia میرا کھتا تھا ایک دو لڑکی تھی کبھی کٹرہ میں رہتی تھی یا ممی کے پاس کبھی ادھر جاتی تھی کبھی سر جاتیتی جو میری صرف تھی کبھی ان کے پاس رہتی تھی کبھی ادھر آتی تھی وہ ٹھوٹھا کاترہ میں جاتی تھی وہ تریخصہ ممی کو بولا تھا دونوں کو بولا تھا تو ممی نے کہ اس کے اوپر کچھ اتنا کیا ہی نہیں باز میں بولا کہ میری تو ادھر دیتھ ہو گئی میں نے میں ادھر آئی ہوں تو تھوڑا بخار تھا دعائی دی تو لڑکی کو ٹیبلر دی تو تھوڑا فرق ہو گیا اس کے بعد پھر لڑکی یا شام کو پھر پھر اس کو بخار آیا پھر اس کو ایسے دنکڑیا سے ہو گیا ٹکری میں چلے گئے ٹکری سے ادھر پر اس کی دیتھ ہو گئی ابھی تو پھر سنسکار کرنے کی باری ہے کل ادھر گئے تھے سر تو ادھر بھی بہت ظلم کیا انہوں نے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سن لیے پوری ہمیں سمجھ لی ہے لیکن مجھے بتائیے جس طرح سے آپ ہو رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ الجام کے لگا رہے ہیں کیا شادی کے بعد آپ کو لگا کہ ان کی کچھ نیچر میں بدلاب ہیں وہ کچھ اور چاہتی ہیں سر ایسی تو سوچنا ہوگا سر تو تھوڑا بہت لگا تو ہے سر ابھی پتہ نہیں ان کا کیا رد ہے کیا جان وہ کریں گے اپنے جیسا ان کا مینڈ کر رہا ہے سر تو جیسے وہ کر رہے ہیں سر تو بیسا تو کوش بھی نہیں ہے سر ہماری کاسٹ ہے سر ہم تو برہمن ہے سر پندیت ہے سر ہماری کاسٹ سروت رہا ہے سر تو جب ان کے ساتھ شادی کی تھی سر تو انہوں نے پولا تھا کہ ہم بھی برہمن ہے جب کل ادھر ہم گئے تھے جب سنسکار کرنے کی باری آئی تو سر جو ادھر بندی آئے تھے سر تو لگتے نہیں تھے سر وہ بھی برہمن ہوں گے ہاں سر دیکھو اگر آپ بول رہے ہو کہ جیسے آپ کی وائف بھی بول رہی ہے نا کی وہ جو آپ وہ تو آپ کے ساتھ تھی ان کی ماں تھی لیکن جو باقی لوگ تھے وہ اپنے نہیں تھے سر دیکھو سر دیکھے نہیں کبھی میرے کو سر کبھی دیکھے نہیں سر اگر بول لاش کو اٹھا کے لے گئے ڈیڈ بارڈی کو وہاں پوسٹ بانم کرا رہا ہے تو آپ کی یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے جانا چاہیے تھا اس کا ویرود کرنا چاہیے تھا کہ انجان لوگ شب کو لے گئے ہیں اپنے والے کیوں نہیں رپائے سر اس ٹام انہوں نے جیسے ہم گئے تھے ادھر تو ہمارے پہ وہ روگ انہوں نے بہت جادہ دے کر رہے تھے نا تو سر ہم ہمیں سوچا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ جگڑے کے جہاں کچھ کریں گے ہم پلیس ٹیشن کے پی اوپر ہمیں کال کر کے میرے چاچ نے فون کیا تھا کہ بھئی ایسے سے لڑکی کی دیت ہو گئی ہسپٹل میں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی اس کے پدرین ٹیگ ہو گیا جہاں کچھ کوئی ایسا مسئلہ بنا تھا تو چاچ نے بولا کوئی بات نہیں میں نے بات کیا ادھر تو آپ جاؤ آپ جاؤ ادھر سے جاؤ آپ تو آپ اس کا سنسکار کر سکتی ہو تو جب وہ ادھر سے ہم گئے تو ادھر سر انہوں نے بہت زیادہ کوئی سسٹم خراب کر دیا جب ادھر ہم سر ان کے پاس ادھر کیوں جاتے تھے سر ہمیں جانتے ہم ان کو جانتے نہیں تھے جہاں پہہ جانتے نہیں تھے سر تو ہم ادھر اس لیے نہیں گئے سر تو ہم کسی کے ساتھ سر ہم بورا نہیں کریں گے سر ہم جگڑیں گے جہاں کچھ کریں گے ہم کیوں کریں گے سر ٹھیک ہے نا دیکھیں معاملہ کافی گمپیر ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے بھی کل ہمارے چینل کے مادیم سے کچھ اور چینل کے مادیم سے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ویروت جتا ہے جا رہا تھا کہ بیٹیا ہے اس کا شاید مارا گیا یا کچھ بھی ہوئے لیکن اس کے شب کو بڑی بات ہے کہ جلتے ہوئی چیتا سے نکال کر ان لوگوں نے لائے تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو محلیہ تھی وہ ان کی اپنی تھی رشتہ دار تھی لیکن باقی لوگ قرائے پر آئے تھے آخر کار ایسی کیا ضرورت پڑی کہ لوگوں کو قرائے پر لانا پڑا کیا یہ سچ ہے ہم اس کی پوشٹی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن اب وہ لوگ بول رہے ہیں کل وہ بلکل میڈیا کے سامنے تھے پولیس بھی وہاں تھی اب انہوں نے وہاں بھی اس طرح کے آروپ ان کے اوپر لگایا ہے اب یہ آروپ ان کے اوپر لگا رہا ہے معاملہ کیا ہے اس کی جانچ پولیس کرے گئے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی نیپکش جانچ ہونی چاہیے لیکن ایک بات اور انہوں نے بولی ہے کہ اس تیرہ سال کی بیٹی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا آخر کیوں بھائی جی انہوں نے یہ جام لگایا کہ اس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا چورا وغیرہ وہ کیوں ہمارے جو ہندو درم ہیں سر تو ہمارے کرتے ہیں سر ہم سر برہمن ہے جو ہمارا جو چھوٹی تھی خریم جو چھوٹہ بچہ دس سال بچہ نیچے نیچے ہم نا رہا اس کو ہم دھفنا ہے ہو ج pear دس سال بچہ ہم کرے کے ساتھ سنسکار کرتے ہیں سر ایسے سر وہ کر رہے ہیں سر تو ایسا جیسے وہ کر رہے ہیں سر تو ایسا خوش بھی نہیں ہوا سر ایسا خوش نہیں ہوا تو یہ جو بیان آپ نے سنے ہے یہ تو پریوار بالوں کے لیکن یہاں پہ محلے کو لوگ بھی کچھ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک شخص اور ہمارا ساتھ ہیں اسی محلے میں رہتے ہیں بھائی آپ یہ رہتے ہیں ہاں سر ہم جہیں پہ رہتے ہیں میں نے بھی اپ ڈیٹ دیکھا کہ اس میں چڑھے ہم کل جو لڑکی کا جو سنسکار ہوا جو ڈیپ کا میں ہم بھی گئے تھے ان کے ساتھ اور ادھر دیکھا کہ چیتہ کے ساتھ بہت گمراہ ہوتا ہے ایسی جندگی بار میں ہم نے کبھی اتنے اتنے آنتک بادی بھی ہوتے ہیں ہندوستان میں پر ان کا بھی شب کبھی اکھارا نہیں جاتا ہے تو رہی بات دلہن کی طرح تو ہم بھی ہندو درم سے بلاؤں کرتے ہیں ہندو دھاں کٹر ہندو ہیں سمانے ہندو ہیں پر ہماری جہاں جو سات سال کے اندر جو کنیاں ہوتی ہیں نا تو اس کو ہم دفناتے ہیں جو سات سال کے آگے تھوڑی چودہ پندرہ سال کے اندر ہوگی یہ بھی ایک دی بھی روپی ہوتی ہے تو اس کو سولہ سنگار کر کے جیسے جو اس کا شوک شادی کا ہوتا جو ماتا پیتا کی جو بیٹی ہیں جاتی ہیں تو وہ ان کا شوک کرتے ہیں پوری طرح سے سنگار کر کے کہ ان کا جو بھائی کوئی ان کی من کی کوئی تسلی نہ رہ جائے ہم نے بیسے بھی شادی بھی دینی تھی آج لو بھائی تیری انٹیم بیدائی کر رہے ہیں تو اپنا سمان جو چاہیے تھا تجھے تو دیکھا تیرے بیدائی کر رہے ہیں تو جہی ہے اس میں کوشی ہم نے کوشی ٹینشن نہیں لینی چاہیے پر جو ہماری ہندو دھرم کیا وہ مانتے ہیں پر جو ہمارے ہندو دھرم میں نہیں ہیں تو وہ اس کا بیرود کریں گے کریں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کا جا چاہتے ہیں کہ اس کا نیائے ہونا چاہیے تو ہم بھی جہی کرتے ہیں کہ جو نردوش ہے اگر ان کو مان نہ ہوتا تو جہاں محلے میں رہتی ہے کوئی بولتے ہیں جانبر چراتے ہیں جانبر چراتے ہیں کوئی نہیں بچوں سے کون چرائے گا جانبر ایک دو آنپر ہیں نائی ان کے وہ اتنے فکردار کر رہے ہیں سر تو ان کو پوچھو کہ ان لڑکیوں کے جو آپ اتنے رشتے دار ہیں ان کے گھر اتنی ٹینشن لے رہے ہیں ان کا آدارکار تک بنا کے دکھاؤ میرے کو یہ مامے یا جو چاچے ہیں جو بیارت کے جو رشتے داری نکار رہے ہیں ان کو بوچھو کہ ان بچوں کا آپ کو اتنی ٹینشن ان کا آدارکار دکھاؤ ان کے کرو آپ اتنا شور شرابہ کر رہے ہو جو لڑکیوں کی چیتہ کو پھینکا ہے تو ان کا آدارکار دکھاؤ جو جی لڑکیں جیتے مانتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے انہوں نے جیسے بھی شادیاں کی ہے پریم سے رہ رہے ہیں مان سمان سے ساز رہ رہے ہیں آپ نے اس بیٹیوں کو یہاں دیکھا ہوگا آپ یہی رہتے ہیں ہاں سیر ہم دیکھ رہے ہیں ہم آتے ہیں ادھر آپ مانتے ہیں کہ ایسا بیسا کچھ نہیں ہے ایسا بیسا کچھ نہیں ہے جی صرف من گنت کہانی ہیں اپنے آپ کو ایک سینئر انٹیلیٹ دکھانے کے لیے کہ اس کو بیٹیوں کو زیادہ بڑھا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو جو سچائی ہے تو ہوسپیٹر میں موت ہوئی ہے ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کو سگر ٹیگ ہوا ہے تو آپ اس کی جانچ کراؤ جانچ کرانے کے بعد اگر اس کی جو ریائٹ آتا ہے اگر جو دوش ہیں ان کا اٹھا لڑکا دو ساتھ میں محلے والوں کو بھی لڑکا دو اگر جو وہ گت ہیں انہوں نے اگر لڑکی کی چیدہ کو ہم ادھر بیرود کہتے ہیں تو لوگ سارے بولنے کہ جلدی جلدی کیوں جلا رہے ہیں تو اس میں ہم سارے فس جاتے ہم نے ان کے تھوڑے جو رشتہ دار مانتے ہیں تو ہم نے بولا کہ بھائی ابھی آپ کے سبود ہے ہم نے جو سچائی درم کرنا تھا آپ نے نہیں کرنے دیا تو آپ خود کرو ابھی وہ سر ان کے اوپر ڈیبینٹ ہے جو بھی جو کریں گے سرکار کرے گی گورنمنٹ پر میری طرف سے جائے اپیل ہے ایک عام انصاف چاہیے اس لڑکی کا جو شب تھا ایک دیوی روپی کنیا جسے ہم مانتے ہیں دیوی تھی اس کی آتما بینہ شریر کے سڑ رہی ہوگی ہم نہیں جانتے ہیں اس کا سنسکار کیا ہے جان نہیں کیا ہے پر اس کا ہمیں بیروز جرور کرنا چاہیے کہ اگر اس کی چیتہ نہیں جلائی ہے تو وہ کیوں نہیں جلائی ہے اس کا کیا نردوشتہ اگر اس کا کارن اس کا دکھ اتنا کیوں ہوا آج دن تک ایک کتہ مر جاتا ہے سر تو اس کی بھی لاش محلے والے دفنا دیتے ہیں اگر وہ اتنے پہرے دار اتنے اس کے قریبی تھے ابھی وہ آ رہے ہیں ادھر دیوکہ میں چلے گے اگر ان کا پیشہ کرتے کرتے اس کی چیتہ کو برواد کرنے کے لیے تو ادھر وہ اٹھاریس گھنٹے میں لڑکی ادھر تھی اس کی آخر ادھر آئیت وہ ادھر کیوں نہیں آئے سر ان کا جو کہنا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اگر کچھ ہوا ہے لیکن ہم بھی ماں کرتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے آخر کار کیوں جس بیٹی کے ماں باپ ہی نہیں تھے بچپن میں گجر گئے تھے آخر کار اس بیٹی کے لیے یہ سیاست کیوں کیوں کیا یہ دوشی ہیں یا پھر بو دوشی ہیں اس کی جاج پولیس کرے گے اور ہم بھی چاہتے ہیں اس کی جاج ہو اور ستے جو ہے وہ سامنے آئے جی کیا کہنے جاتی ہیں بہن ہے جی کیا بولنا وہ میرے کو رات کو فون آیا تو انہوں نے میں نے بولا کی اس کو اس کے اپنے فوٹو کہاں سے ملے انہوں نے بولا کی میریم جوالے ہوتے ہیں وہ جمین سے بھی فوٹو نکال سکتے ہیں میں نے بولا جمین میں کوئی فوٹو ہی نہیں ہوتے انسان کے فون کے اوپر ہوتے ہیں جمین میں اوپر فوٹو نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے میرے کو بولتے ہیں تیری وجہ سے جو کچھ ہوا ہے تیری وجہ سے ہوا ہے جو نانی جی کا اکسیڈنٹ ہوا وہ بھی تیری وجہ سے ہوا ہے تیر کو مار دیں گے پتہ نہیں کیا کیا یہ پتہ نہیں کون ہے آپ کو فون کیسے آپ بات کی اسے ہاں میں نے بات کی اسے میں ان کو نہیں جانتی ہوں میں نے اس کو بولا کی میری بہن کے فوٹو آپ کیوں چڑھا رہے ہو وہ مر گئی ہے اس کے فوٹو کیوں چڑھا رہے ہو آپ میں نے ان کو یہ بولا میں نے اتنا بولا تو انہوں نے بولا کی فوٹو میں نے ان کو یہ بھی پوچھا کی فوٹو کہاں سے ملا آپ کو انہوں نے بولا کی جو میڈیم بالے ہوتے ہیں وہ جمین سے بھی فوٹو نکال سکتے ہیں آپ نے کیا سوچ آپ نے ہمیں فوٹو نہیں دیا ہمارے پاس فوٹو نہیں تھا کیا فوٹو نہیں مل سکتا تھا میں اتنی بات انہوں نے بولی تو میں نے بولا کہ ایسا مت کرو آپ ابھی اس کی ڈیڈ باڈی کیوں کیوں نچاہ رہے ہو آپ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ نے ادھر سے کیا 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 اس کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اب تو شانت کر دو ابھی تو وہ چلے گئی ہے اس کی باڈی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو آپ ہی طرح ایسے کیوں کر رہے ہو آپ میں نے ان کو یہ بولا لیکن وہ بولتے سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے تو میرے کو بولتے کی کیا بولتے ہیں اس کو میرے کو بولتے ہیں کہ کوئی ادھر جمعوار تھا ہی نہیں تھا ہسپیٹر میں آپ کیسے لے گئے میں اس کی بہن تھی کیا میرا کوئی حق نہیں تھا میں اس کی بہن نہیں تھی کیا میں اسی بڑی بہن تھی کہ میری موسیق ساتھ میں گئی تھی میں اس کی بہن تھی میرا کیا کوئی حق نہیں تھا کہ میں بھی اس کو ساتھ میں لے سکتی تھی تو کہتے حق کے بینا آپ نے وہاں سے کیسے اٹھائی لڑکی ہسپیٹر سے ریکارٹین بھی ہے میرے پاس تو یہ بہن ہے اس کی اور ہم نے فیلال بہن سے بات کی اس لڑکی کی ماسی سے بات کی دونوں ماسیوں سے اس کے موصوے ہیں ان سے بات کی لیکن ستے جائے وہ پولیس سامنے لے کے آئے اور ہم بھی یہی دمان کرتے ہیں فیلال موجے اور میرے کیامرابین کو دیجئے اجازت نمشکار